بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے جوابات سننے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں کسی بھی نمازی کے آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی آدمی صاحب ترتیب ہو یعنی اس کی زہر کی نماز خضا ہو جائے اور اثر کی نماز اس کو جماعت کے ساتھ مل رہی ہے تو کیا وہ پہلے زہر کی نماز آجیا حکم یہ ہے کہ صاحب ترتیب کو پہلے چھوٹی ہوئی پڑھنی ہے پھر وقت کی ورنہ اس کی وقت کی نماز ہوگی نہیں کیا رافیزی کا کھانا کھانا اور اس سے قرب رکھنا جائے دے نا جائے دے ہاں اگر تبلیغی منصب مضبوط ہے اور اصلاح کر سکتے ہو جیگے قضا عمری کے بارے میں کیا حکم ہے قضا عمری فرض ہے جو نماز فرض چھوٹ گئی ہے ان کی قضا فرض ہے جو واجب چھوٹے ہیں ان کی قضا واجب ہے سنت اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی بیدتی عقید رکھنے والے مرد یا عورت سے نکاہ نا جائے دے قرآن کریم میں ہے کہ مشرقہ کے ساتھ نکانی ہوتا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مرد چاندی کے علاوہ کسی اور دات لوہہ سٹیل پیتل کی انگوٹی یا چلہ پہن سکتا ہے کسی ضرورت کے لئے پہن سکتے ہیں ورنہ نہیں چاندی ساڑھے چار معاشے سے کم کم داڑی مونڈے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ حرف حاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھو اور حدیث کا مطلب بیان کرے داڑی مونڈے کی پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی اسی طرح جس کی داڑی آ چکی ہیں لیکن وہ کاتتا ہے اور ایک قبضے سے کم ہے ایک مش سے اس کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی حدیث میں جو لفظ فاجر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کوتائی کرنے والا یعنی سریح گناہ اور قبیرے کے اندر مرتقب کے پیچھے پڑھو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر حامل عورت حمل کے دوران کسرس ہے صورت یوسف پڑھے یا لکھ کر پیئے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے جی ہاں مزرگوں کا تجربہ ہے بینک جو قرضے دیتا ہے اس کی وصولی کے لئے ملازمین رکھتا ہے کیا ان ملازمین کی تنقواہ حلال ہے جو حق الخدمت ہے وہ حلال ہے جو صودی قطعات کے آلیکار ہے وہ ناجائز ہے غیر مقلدین آل سنت والجماعت سے خارج ہے بیدتی آل سنت کے دشمن ہیں ایک شخص جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حرام جانتا ہو اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے لیکن وہی نیاز کھاتا بھی ہے تو شریعت کی روح سے بڑا بے غیرت ہے کہ خود کھاتا بھی ہے پھر اس کے خلاف کرتا ہے جیسے کوہ چونج بھی جھاڑتا ہے اور پاخانہ بھی کھاتا ہے اگر مصدر کے نیچے سین میں جگہ ہو مصدر کے دوسرے منزل میں نماز پڑھنا کیسا ہے جائز ہے مطلب ہے کہ جمعہ کا دن ہے اب لوگ اوپر بیٹھ ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ نیچے جگہ ہو رہی یا نہیں صفحے موجود ہے جگہ خالی ہے اور دور سے نماز پڑھتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر کوئی شخص زہر کی نماز سے پہلے چار رکھا سنت نہ پڑھے فرد نماز کے بعد پہلے چار پھر دو مفتابی ہی قول یہ ہے فتاوہ عالمگیری جلد اول صفحہ ایک سو بارہ دعا نام کیسا ہے شامیر نام کیسا ہے شامیر صحیح ہے قضا نام کیسا ہے بس اب یہ صحیح ہے فضول باتیں ہیں آج دعا نام رکھو کل پھر آپ صلاحات رکھیں پھر روزہ رکھو تماشا بنام رات میں تحجد پڑھنے کی سب سے بہتر وقت کیا ہے فجر صبح صادق سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے رات کے آخری پار کا آخری عصہ تبلیغ عدرات اس حدیث کا اکثر بلکہ بیشتر تذکرہ کرتے ہیں کہ اس صلاحات و افضل الجاد کہ نماز افضل جاد ہے کئی حدیث ضرورت مجھے آج تک ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آئی تبلیغ والوں کی مشین درہ بڑی ہے اس میں روایتیں زیادہ آتی مورنہ شرف علی صاحب کی کتاب اشرف الجوابات کیسی ہے بہترین کتاب ہے حضرت حکیم الامت کی ہر کتاب ایمان و عامال کی دولت سے لبریز ہے آپ روزانہ زہر کی نماز کے پہلے دو رکعتوں ہیں بہت زیادہ قرائیے طلبہ کے لئے ہیں یا پھر نبی کریم نے زہر کی نماز میں کسی خاص صورت کو پڑھا ہو اگر ایسا ہو تو ہمیں بھی بتایا تھا کہ زہر کی نماز میں قراءت صورت مفصل کی ہوگی فجر کی پہلی رکعت طویل اور دوسری چھوٹی اور زہر کی دونوں رکعتیں فجر کی پہلی رکعت کی طرح طویل ہے تیوال مفصل پڑھنا سنت موقع دائے اس لئے تاکہ آپ کو مشک ہو جائے اور آپ زہر کی نماز پریٹ کی طرح نہ پڑھائے سر کے بال صاف کرنا سنت ہے یا نہیں سر کے بال سنت کے مطابق رکھنا سنت ہے بال مونڈنا سر کے گو جائز ہے بہتر نہیں ہے میں نے سنا ایک حدیث میں ہے کہ بال صاف کرنا منافقین کے علامت ہے جیہ دجال کی نشانی بھی آئی منافق کی بھی کہ رافیزی کافر ہے یا نہیں کافر ہے ان کے کفر میں شک نہیں منت کا مانگنا کیسا ہے اللہ کے نام کی منت اور نظر درست ہو جائے شہادت کی موت مانگنے کی کیا دعا ہے یا اللہ اپنے دین کے سربلندی کے لئے شہادت نصی فرما کسی مرد کو قرآن پڑھ کر بخشوانے کے لئے مر دیکھو کیا صرف نیت کافی ہے جیہ ورحمت السلام علیکم یا اہل القبور یخفر اللہ لنا و لکم نسال اللہ لنا و لکم العافیہ انتم صلفنا و نحن بلا سر اردودان لوگوں کے لئے فتوہ کونسا اچھا ہے نیس فتاوہ حقانیہ کیسا ہے اردودان طبقے کے لئے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کفایت المفتی سب سے امدہ ہے یا مولانا زواروس انشاہ صاحب کی امدت الفقہ یا حضرت مفتی عمر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی چواہر الفقہ اور فتاوہ دارلوم دیوبن قدیم دو جلدوں میں یا حقیم الامت کا امداد الفتاوہ چھ جلدوں میں غیر مسلم سے شادی کے بعد مسلمان مرد یا عورت مسلمان نہیں رہتے یا پھر ان کا جیہ غیر مسلم سے شادی کو جائز سمجھنے والے کافر مرتد و واجب القتل ہیں اگر آدمی ہوتل پر جائے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے کرسیاں اور میز وغیرہ ہوں گے تو پھر کھانے وغیرہ کا کونسا طریقہ ہے پھر آپ میز پہ چڑھو بھیٹھیں ہاں ہی سوائے ہوتل والوں کو کہو کہ نیچے لگاؤ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر میز کے ساتھ چارپائی ہو تو جائز ہے یا کرسی کے ساتھ میز نہیں ہے کوئی اور چیز لگا دی تشبوت توڑنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقے سے دعا مانگنا درست اور صحیح ہے اس زمانے میں چونکہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں بڑے بڑے حالوں میں اور دعوتوں میں تو بعض علماء کی راہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے کے مقابلے میں میز کرسی کی اجازت ہو جائے گی جہاں یہ خطرہ ہو کہ اگر میز کرسی استعمال نہ کرو تو کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر میز کرسی استعمال کر سکتے ہیں کرسی پر آپ ٹانگیں لٹکائیں نہیں اوپر چھڑا کے بیٹھ جائیں انگریزوں کی نشست جو ہے اس کو بدل لیں صاحب ترتیب کی تعریف جس سے بلوخ کے بعد مسلسل چھ فرض نمازیں قضا نہ ہوئے ہو اور اس کی کبھی نماز چھوٹ گئی ہے جب تک وہ نہ پڑے وقت کی نماز نہیں ہوگی حافظ جب رمضان میں کہ مئینے میں قرآن مجید سناتا ہے تو اس میں حافظ کو پیسے دینا جائز یا نہیں دینا جائز نہیں مستحب اور واجب ہے لیکن تیس ہزار سے کم دینا جرم ہے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ بیس ہزار اوسط اسی ہزار اور عام تیس ہزار بخاری کے احادیث سے ثابت ہے التماس سے کہ اگر اقامت سپیکر سے کلوائے جمعہ کے دن تو پچھلی صفحہ اور اوپر کی منزل والوں کو بھی اقامت سنائی دے گی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے یہ اور لوگوں کا طریقہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس دوران لورڈ سپیکر کو تیز رکھا جائے تاکہ موزن صاحب کی تکبیر سب لوگ سن لے جتنا پتہ تو چلتا ہوگا ایسے لورڈ سپیکر مرہ ہوا نہیں ہے دعا بھی کیا کرے کہ ہمارے موزن صاحب کو اللہ لورڈ سپیکر کا سلیقہ سکھائے اور آپ میں جو لورڈ سپیکر کے ماہر انجینئر ہیں اور وہ یہ تماشہ دیکھتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں ان کے لئے ہدایت توفیق دے کہ خدا انہیں غیرت دے اور وہ آئے ہمارے لورڈ سپیکر کا نظام صحیح کر لے ان کے لورڈ سپیکر کے اتار و چھڑاؤ سے مستقل میرے سینے میں درد رہتا ہے مستقل ہر وقت کہنا مناسب نہیں ہوتا اتنی بڑی آلیشان مسجد بن گئی سب کچھ صحیح ہے لیکن لورڈ سپیکر مسلمان نہیں ہوا اسی طرح بی دیتی ہے کیا کوئی ناپاک کپڑا ایک بار دونے سے پاک ہو جاتا ہے تین بار دولے نہ فرض ہے اور ہر دفعہ نہیں چھوڑنا پڑے گا مائے محرم میں اکثر واقع قربلا کے بیانات جمعے کے خطبے میں لوگ کرتے ہیں حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب نے اور مولانا عبدالحی دوروں نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں کربلا کے مرسی اور واقعات حرام ناجائز اور آفیس کے ساتھ مشابہت ہے آیا عیدگاہ نونے کے صورت میں جہاں مستج میں نماز جائز ہے آن حضرت کی کتنی منکوحات تھی سترہ اور بقیہ جواری ہے یعنی امام کنیزیں کل سینٹیس ہوئی ہے وفات کے وقت نو تھی ایک وقت میں گیارہ جمع ہوئی ہے کیا ہر مسلمان کی کیا لگا ہے حضرت مفتی عبدالقیوم نومانی کے بارے میں کیا رہا ہے مفتی عبدالقیوم نومانی کو میں نہیں جانتا ہوں مولانا عبدالقیوم نومانی تو ہے ہمارے آزم بستی والے لیکن مفتی نہیں ہے وہ اگر یہ حدیث ہے تو اس کا حوالہ بتائے کہ کون سی کتاب ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کے صحابی نے آن حضرت سے پوچھے کہ میں اون کی رسی کھول کر اللہ پر توقع کر یا عبان کر عبدالقیوم نومانی شریف میں بھی ہے اور اطب النبوی زہبی کی ابتدا میں درجے خدمت میں ارض ہے کہ آپ کا دفتر ملاقات عوام کے لئے کوئی وقت مقرر ہے میں تو اثر سے لے کے رات بارہ بجے تک بیٹھا رہتا ہوں دونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے ان کی ظلفوں کے گریفتار جہاں ملتے ہیں آیا مسافر واپسی کی صورت میں کہاں تک نماز قصر کرے گا جب تک شہر میں داخل نہیں ہوا ہے بات سلام محترم عرض ہے کہ غلام حیدر نام رکھنا کیسا ہے ویسے نام میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس زمانے میں روافعس کی نشانی ہے اس لئے پھر غلام حیدر کے ساتھ فاروق کی یا صدی کی یا عثمانی لگا لے احادیث میں آج تک جو جنگیں کھائے ہیں ان سے توبہ استغفار احادیث میں کون سے رنگ ہے امام کے بارے ہر رنگ ہے سوائے ہر رنگ کمپیوٹر کے ذریعے کسی غیر مسلم کو حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بیجنا درست ہے نیت تبلیغ کی کرو حضرت نے غیر مسلموں کو خطوط میں آیتیں لکھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا یہ درود حدیث سے ثابت ہے اس کے بارے میں اس طرح سن لو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں کبھی ایک دفعہ ارشاد نہیں فرمایا صحابہ کراب نے پوری زندگی میں نہ سنا ہے نہ پڑا ہے محرم الحرام میں جلس جلوس و کھانا پکا کر تقسیم کرنا کیسا ہے شہداء کے لئے عیسال سواب تو درست ہے لیکن یہ یا تو رافیزیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یا بیدتیوں کے ساتھ اور دونوں گمراہان ہیں اس لئے اس مہینے کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا جائے محرم الحرام میں محرم الحرام میں صوبہ سرحد میں بڑے عالم گزرے ہیں توحید و سنت کی بڑی خدمت کیے پچاس سال تک قرآن کا والہانہ اور انتہائی پرمغز درست دیا ہے لیکن ظاہر ہے بعض مسائل میں ان سے کچھ تشدد ہوا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے علماء ناراض رہے ہیں لیکن وہ اہل حق عالم تھے اور انہوں نے حقانیت کا مظاہرہ کیا ہے میرا جنرل سٹور جمعہ کو ازان کے وقت میں بند ہو جاتا ہے کبھی کبھی رشت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے جمعہ کی ازان ختم ہونے کے بعد بھی کام ہوتا ہے کیا یہ منافع میرے لئے حلال ہے فتوہ تو یہی ہے کہ ازان اول سننے کے بعد جو خرید فروخت ہے وہ ناجائز بٹیر اور کبوتر کا گوش حلال ہے بے الکول دجال کی فوج جو ہری پگڑی پہنے ہوں گے یہ کس حدیث میں مشکات شریف جلد ثانی صفحہ چار سو چورتر گزارش ہے کہ اگر کوئی بارہ بارہ بجے کے بعد تحجد پڑھنا چاہے عشاقی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا درجہ ہو رہا ہے مشرقین پاکستان کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبر پر جاتے ہیں بزرگ ہماری دعا پکار سنتے ہیں اور یہ بات دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ مردہ سنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر کے پاس سے مردہ سنتا ہے لیکن سننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا بن گیا آپ اور ہم یہاں بیٹے ہوئے ایک دوسرے کی سن رہے تو کیا ہم مشکل کشاہ بند ہے کیا یہ کونسی بات ہے سننے سے اس نظریہ کا کیا تعلق ہے حدیث میں سننے کا ذکر آیا ہے یہ نہیں آیا ہے کہ وہ تمہاری مشکلات حل کر دیں یہاں تک آیا ہے کہ سنتے ہیں جواب تک نہیں دے سکتے ہیں پڑوسیوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے برائم ربان کے شر سے بچنے کے لئے کیا وظیفہ سور تغابن پڑے اور خیر کی دعا مانگے اور ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں مجھ سے جھوٹ اور غیبت اور بدگمانی کی عادت ختم نہیں ہوتی بس آپ آگ جلائے اور اس کے سامنے بیٹھے اور ایک دو مرتبہ اپنا ہاتھ اس میں رکھے کہ اگر یہ میں نے توبہ نہیں کیے تو اس سے بڑی آگ میں جلنے والا ہو پتہ چل جائے گا آپ کو جناب کیا دوبی سے کپڑے دلوانے سے پاک ہو جاتے ہیں بلکل کیوں نہیں ہوں گے کب پاک ہوں گے جب اس کے اوپر پشاپ ڈالے تب پاک ہوں گے زہر کی چار سنت گر سے پڑھ کر مسجد جائے اور جماعت کڑی ہونے میں وقت ہو تو کیا دو نفل پڑھ سکتے ہیں بشرتی کے فجر یا مغرب نہ ہو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن مجید میں انہا آبانا لفی دولان یا دولان امی سے کیا مراد ہے واضح غلطی کہ بڑے ہم ہیں اور محبت چھوٹے سے کرتے ہیں کام ہم کرتے ہیں پیار اس سے یعنی عزیزی مصر کی بیوی نے گناہ کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بچنے کا ارادہ کیا سلام کے عوض سے معلوم کہ کسی شخص نے مجھے مشکات کا حوالہ دے کر بتایا کہ روم کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ایسی احادیث منسوخ ہو چکی ہے کسی چیز کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اللہ یہ کہ اتنا زور لگے کہ آواء خارج ہو جائے تکبیر اولہ کا ثواب نماز میں کہاں تک ملتا ہے حضرت بنوری رحمہ اللہ کی رائیتی کے رکو تک ہے لیکن اس کے بہت درجات ہے اصل یہ ہے کہ امام کی تکبیر کے فوراں بات تکبیر کا ہے اور امام کے ساتھ سنا میں شریک ہو جائے چوتی رکعت کے اخیر میں تحیات پڑنا واجب ہے پہلے قائدے میں بھی اور اخیر میں بھی ہماری نیورسٹی میں ایک بڑے کمرے کو مسجد بنا دیا مسجد نہیں جائے نماز درست ہے پہنڈ شٹ پہنڈ نہ مجبورا جائے نہ پسندید آئے کیا انٹرنیٹ کے لئے کھول نہ جائے کیا فکر کیا ہے کہہ لگا اور اس کی کمائی کیسی ہے جائز چیزوں کی جائز یا ناجائز کی ناجائز اگر امام کو رکو میں پائے تو نیت بان کر رکو میں جانا چاہیے یا صرف ہاتھ کانوں تک اٹھا کر سیدھے ہو کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اللہ اکبر اور دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ رکو میں جائے اگر پہلے کے ساتھ بھی رکو میں گئے تب بھی نماز ہو جائے رکات مل گئی عالم دین اور علیاء اللہ میں کیا فرق ہے جو فرق ڈیڑھ سو اور ایک سو پچاس میں مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے علماء بڑھے ہیں ایک صاحب کا کہنے کہ علماء دین کے پاس کتابوں کا علم ہے اور علیاء کو اللہ کی طرح خصوصی ولایت نصیب ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں کہ علیاء اللہ علماء کرام کی صفوں میں ہوتے ہیں اور علماء ان کے جرنیل ہوتے ہیں پچاس ہزار اولیاء جمع ہو اور ان میں ایک عالم ہو جیسے پچاس ہزار امتی ہے اور ایک ان میں نبی ہے ان سے پوچھو کہ شیخ عبدالقادر مہین الدین اور نظام الدین کی کونسی کتاب درس میں ہے لیکن علماء کی کنز و قدوری و نورالیزہ و سب شامل ہے پوری امت اس پر پل رہی ہے غلط باتیں کرتے ہیں ہاں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول دوسرے کہے امام محمد اللہ رسول قد خلط من قبل اس سے کیا مراد ہے مطلب ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام فوت ہوئے ہیں اور آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں قرب قیامت میں اتر کر فوت ہو ڈاکٹر طائر قادری نے کہا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے مخالف کے مقابلے میں برابر نہ ہو تو یہ جہاد نہیں ہے بانہ وہ شخص تو گمراہ اور زندیق ہے باکہ مسئلہ یہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کا ہتھیار ہو تو جہاد ہوگا نفل میں سے جسو ہے یعنی ہر نماز میں جب واجب ترک ہو جائے یا تاخیر ہو جائے یا رکن میں تاخیر ہو جائے سے جسو لازم ہے اگر کوئی عورت سہن میں نماز پڑے صحیح ہے بشرتی کی بے پردگی نہ ہوتی ہو بعض عامل تعویز میں یا بدوہ لکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے نامناسب بات ہے عرصے سے پریشان ہے کئی مرتبہ مولیوں سے پتہ کر دی یا جادو اور تعویز بتائیں مزید جاننے والے سے نام بھی معلوم ہوگا کیا طریقہ ہے اللہ سے مدد مانگو سب صحت و شفا سہر و جادو اس کے ہاتھ میں آپ کی خدمت میں رہ رہے کہ آپ جنگ کے اخبار میں آپ کے مسائل ان کا حل میں کراچی کے معروف کہاں کے شوال کے چیرد آج اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے میرے جو رسالہ ہے اس پر سب سے بڑی تقریز نظام الدین صاحب کی لکھی ہوئی ہے وہ ہر طرف چلتے ہیں بادشاہد بھی محدودی کے بارے میں کسی کتاب کا نام بتا ہے فتنہ محدودیت حضرت شیخ العدیس کی الاستاذ المحدودی حضرت بنوری کی اور مولا عصف لدیانوی نے اخیر میں اختلاف امت و صراط مستقیم میں جو کلام کیا ہے وہ سب سے بہتر اردو دان طبقے کے لئے اللہ کی نعمت ہے آپ نے کہا کہ ہر رنگ دجال کی نشانی ہے تو حضرت مبارک کا وفا و وفا میں لکھا ہوا ہے کہ چھے سو سال بعد کسی نے یہ ہر رنگ کیا صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے دور میں سفید رنگ کا بکسورہ ہوتا ہے یہ بات کے بیدیتیوں کا ایجاد ہے اور پھر اگر روزہ مبارک ہرہ ہے تو اس کا ان کے سر سے کیا تعلق ہے ان کی قبریں ہری ہونے چاہیے حضیر علیہ السلام کے واقعے سے عدم سما ثابت کرتے ہیں نہیں وہاں سے تو سما ثابت ہوا ہے فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت پڑھنا کیسے ہے اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو کنارے پر جہاں امام کی آواز نہ آئے یا کم آئے پڑھ لے اور اگر اس کے بھی نکلنے کا اندیش ہے تو چھوڑ کے شریک ہو یا امام کے پیچھے صفوں میں کھڑا ہونا ہے تو یہ حرام نہ جائے ایسے موقع پر سنت تر کر دی جائے کیا پیش امام کی جائے نماز پیچھے والی صف اور موزن کے جائے نماز سے ملانا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے بہتر ہے اگر کوئی غلطی سے جمعہ کے دو فرص کے بعد پہلی دو سنت پڑھ لے کوئی حرج نہیں آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کن لوگ کے بارے میں ارشاد فرمیا کہ یہ لوگر خانہ کامے کے غلاف میں بھی چھپ جائے تب بھی ان لوگوں کو پکڑ کر قتل کرو وہ عبداللہ ابن ختل ابن ختل کے بارے میں بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ سے کہا گیا ابن ختل متعلقن بی استار القابہ ابن ختل ایک بڑا خراب مشرک تھا اور حضرت کے خلاف عجیب جی برکتیں کرتا تھا اپراہ بگنڈے اور بدگوئیاں برائیاں پھیلاتا تھا اور اس نے دو رنڈیاں پالی تھی تو ان سے کہتا تھا کہ جو زنا کرتا تھا ان سے کہا پیسے یہی ہے کہ محمد کو دو چار گالی ہے دے دو تو جب وہ اس کو پتہ چلے کہ مکہ فتح ہو گیا اور حضرت کو اللہ نے عزت و وقار نصیب فرمایا تو وہ آکے کعبہ میں گس گیا غلاف کے پیچھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے مارو تو صحابہ نے کہا تو آپ نے قابے کے دیوار اور غلاف کے درمیان میں اس کو قتل کیا ہے مشرک اتنا پلیت ہے کہ کعبے میں بھی معاف نہیں ہو دا کوئی شخ کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذمہ صاحب کا روزہ نہیں ہے حالت کفر کا وقت ختم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں بس جب سے مسلمان ہوئے اس وقت سے احکام لاغو ہوں گے کسی رافیزی اور دیوبندی کے مناظرے کی کتاب کا نام بتائے علامہ عبدالسطار تونسوی اور مولانا دوس محمد صاحب قریشی ان کی کتابیں بہت مفید ہیں اور یہ کامیاب مناظرین گزرے ہیں تونسوی صاحب تو زندہ ہیں مولانا عبدالسطار دوسومت قریشی فوت ہوئے ہیں ان کی کتابیں حاصل کرے ہیں اور پگڑی کے دو شملے رکھنے کیسے جائز ہیں حضرت علی سے مروی ہے حضرت کے دو شملے ہوتے تھے اس صدی کے مجدد کون تھے میری رائے اور خیال میں مولانا مفتی محمود صاحب اس زمانے کے مجدد تھے آج کل عموم ملک کے اکثر شہروں اور علاقوں کے لوگ اپنے معاشی اور دیگر مسائل پریشانیوں میں عاملے سے رجوع کرتے ہیں بلکل عامل و غریبوں کے پاس کچھ نہیں وہ لوگوں کے چار چار دس روپے کے لیے دوکوازی کرتے ہیں کسی نے صف پر پشاب کر لیا تو اس پر کپڑا ڈال کر نماز پڑھنا جائز ہے پشاب ہٹا کر پھر کپڑا ڈالیں اور اگر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ اوپر اثرات نہیں ہیں تو پھر نماز ہو جائی قرآن پاک کی آیت بتائیں جس میں رعایہ اور عوام کے مال کو صحیح اور درست جگہ استعمال کرنے کی ہدایت ہو امانت کے سلسلے میں جتنی آیتیں ہیں سب میں یہی حکم ہے میں نے فرسٹ ائر کامرس کا طالب علم ہوں میں عالم بننا چاہتو آپ سے پوچھنا ہے کہ میں انٹر کرنے کے با عالم کا کورس کروں یا پھر فرسٹ ائر کے با بس جب سے خیال آیا فوراں کرو خیر میں دیر کی اجازت نہیں ہے معلوم کرنا ہے کہ لوگ ہر جمعیرات کو سمندر پر مچلیوں کی روٹی پتنے ڈالنے جاتے ہیں اور جب وہ ان سے پوچھتے تو کہتے ہیں اس سے ثواب ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی مخلوق کو رزق مہیا کرنا سواب ہے لیکن اگر وہ روٹیاں کسی مسلمان اور انسان کو چاہیئے اور سمندر میں ڈالتا ہے تو اس کی سارے نیکی پانی میں بے گئی ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر طرح کے لوگ کو کلاتے ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے ہر فرض نماز کے بعد سہری میں رات کی گھڑیوں میں ازان کے وقت روزے کی افتار کے وقت قرآن کریم کے ختم کے وقت علم و عمل میں اپنے والد کے برابر اور سیاست میں ان کے جانشین کہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل اگر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک سیاسی آدمی ہے علم میں پختہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے مولانا فلد الرحمن کے بارے پوچھا بہرحال مفتی محمود کی طرح عالم تو ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں تھا تو مولانا فلد الرحمن سے کیا گلہ ہے لیکن مولانا فلد الرحمن کے ہمعصر علماء میں وہ ایک بہتر عالم ہے مولانا کو علوم اور فنون پر باقاعدہ نظر ہے اور پوری طرح سمجھ جا چھاتے ہیں وہ یہاں بھی جو باتیں مختلف مسائل پر مجھ سے باس کرتے رہتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو فوراں کہتے ہیں کہ دکھاؤ ہو جائے اور پورا یاد رہتا ہے ان کو تبلیغی جماعت پر فتوہ ہے کہ اس میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے جائز نہیں ہے یہ فتوہ صرف مفتی رشید صاحب کا ہے اور چند لوگوں کا ہے حقیقت یہ ہے کہ عورت پردے میں عورتوں کو تبلیغ کر سکتی ہے امام الاصر مورانا انورشان فیض الباری میں لکھا ہے کما یجب تبلیغ الرجال یجب تبلیغ اللساء جیسے مردوں کی تبلیغ عورتوں کی تبلیغ تبلیغ کا سیغم موجود ہے بغایر تبلیغ عالم کہتے ہیں یہ جائز ہے دوسرے لما کہتے ہیں عورتوں کا جانا نہیں عورتوں کے لئے پردے میں جانا